ایک دن میں اور میرے دوست آفیس کے کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے میں نے جب ان کی جانب غور سے دیکھا تو وہ بجے بجے سے تھے وجہ پوچھی تو کہنے لگے مجھے آج مرے ہوئے تین سال ہو گئے میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاحت اتر آئی تھی پھر کہنے لگے میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا بچپن میں سکول جاتے ہوئے زد کرتا کھانا کھاتے ہوئے زد کرتا نخرے کرتا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا مجھے نہیں یاد کہ پانچھنی کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا کھانا کھایا ہو کپڑے پہنے ہو یا جوتوں کے تصمی بند کیے ہوں باپ بہن اور بھائی کی محبت مجھے نہ مل سگی پرائیمری اور میڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں کوکیاں بیگ خرص تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بخسلکے سے بستے میں پڑی ہوئی ہیں اور میرا بیگ بڑی نفاسہ سے میز پر رکھا ہوا ہے مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا مگر میں نہیں پیتا تھا لیکن جب صبح اٹھا تو لبے شینی موں کا ذائقہ بدلہ ہوتا پہلے پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا رات کو کبھی آگ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ سر بھی نہ لگے مجھے ہمیشہ گھر میں دو ہی چیزوں سے چڑ رہی ایک گیارہ سے تیرہ گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے اور دوسری روپی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا مگر روپی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہو دیکھیں اور نہ ہی کورا دان میں کبھی نظر آئے اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی جب بھی مجھے کبھی معمول سیٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیا سولہ گھنٹے تک جا پہنچتا مجھے یاد ہے کالیج میں داخلے کے وقت مجھے پندرہ سو روپے چاہیے تھے میں نے گھر آ کر بتا دیا اسی رات دو بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برامدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھوٹی گھوٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے چھپکے سے برامدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کے چشمہ لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگہ ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو ماں ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پلکل صاف آواز میں کہنے لگی وہ سامنے والی سوریہ کی بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک دو سوٹ سلائی کر دو اس لئے بیٹھی ہوں لیکن دھاگہ سوئی میں نہیں ڈل رہا اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے میں مناسب کام بھی ڈھونتا رہا اور پڑتا بھی رہا ادھر ایفے مکمل ہوا ادھر آفیس میں کام مل گیا میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی فوری شکر پارے لاکر محلے میں بانٹ دیا ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی پاؤں چار پائی سے لٹکائے ہی سو گیا جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا ماں کو آواز دی ماں ماں اے ماں ماں اٹھیے اٹھے اٹھے لگی ہے چیخ چیخ کر رویا ہزار منتیں کی مگر شاید ماں آپ کے بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا گویا قبرستان لگتا تھا ادھر دیارے غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی چیز کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون اسے دیا وہ میری ماں تھی نوکرانی نہیں تھی یہ کہتے ہوئے میرے اس دوست کے دو موٹے موٹے آنسو اس کے رخصاروں پر بہنے لگے اللہ تعالیٰ میرے اور جن کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھیں ماں بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے ماں بڑی نعمت ہے اس کی خدمت کیجئے ماں بڑی نعمت ہے اس کا احساس کیجئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اللہ 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 اسپاہو اللہ اللہ